شاید لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک چلے جائیں گے کیا کہیں گے اپنی ریم صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہ کام کا حامی بھروں گا جس کام کے اوپر فائدہ ہے جی بلکل لوگوں پہ آتے ہیں آگ لگاتے ہیں یہ غلط کام ہے ٹھیک ہے اب جو بات ہے کہیے کہ کسی کے گریبان پہ آنے سے پہلے آپ جو ہے نا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کریں کہ ان کی جو رسوخ ہے ان کی سورسز ہے جی ان کی طرف دے جائیں کہ کیومیٹرک کو طاقتور کون بنا رہا ہے ہم ان کی طرف مخاطب کریں صحیح ان سے کہیں دیکھیں کیا الیکٹرک کو کون پاور دیتا ہے نیپرا نیپرا میں کون سے شاید جو کہ ان چیز کا فیصلہ کرتے ہیں صحیح ان کا باقاعدہ میرے خیال سے ان کی جو ہے نا سکروٹنی ہونی چاہیے جیسے جب ہم عدالت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو اور میں اگر فرض کریں میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں اور آصف آپ میرے خیال سے تو میں انصاف نہیں کر سکتا صحیح اور اگر میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھوں اور آپ سے میں کچھ فائدے لے رہا ہوں تو میں انصاف نہیں کر سکتا صحیح آپ سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے والے جو ادارے ہیں صحیح ان کو یہ تائن کرنا پڑے گا اور ان کی جو ہے نا سکروٹنی کون کرے گا وہ کہتے ہیں نا من تو رہے ہا جی بھگو ہے نہیں کہ آپ مجھے ہا جی بولو میں آپ کو چی بولتا ہوں دونوں کا کام چلتا جائے گا دونوں کو عزت ملتے جائے گی جس وقت سلسلہ چلنا ہے نیپرا اور کیا الیکٹرک کا صحیح بات اور پھر تھوڑے تھوڑے دیر میں ہم کہیں گے کہ یار تھوڑا تھوڑا جو ہے نا آپ رکھے لوگوں کو بھی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا لوگوں کو بھی اچھا بولنا شروع کرو صحیح لوگوں کی باتیں بھی سنو صحیح تھوڑے تھوڑے میں نہیں چلتا کام صحیح بھائی آپ کو انصاف کی کونکہ بیٹھے ہو تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ جناب اگر کیا الیکٹرک کو فرض کریں مہنگا پڑھ رہا ہے نیپرا کے اوپر ہم الزام لگانے سے پہلے ہم نیپرا کی طرف سے چلے وکیل بن جاتے ہیں صحیح اگر بھائی کیا الیکٹرک کو مہنگا پڑھ رہا ہے نیپرا ایک ادارہ ہے نیپرا کو چاہیے کہ کہیں کہ جناب یا تو آپ بندوبست کریں اپنی قیمت کم کرنے میں صحیح یا ہم اداروں کو حکومت کو کہیں گے کہ دوسرا کوئی ادارہ لے کے آؤ تاکہ اس کے مقابلے میں بجلی کم قیمت میں فرام ہو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اتنی سکال گزر گئے ہیں ہمارے پاس صرف ایک کیلے الیکٹرک ہے پورے کراچی کے لیے دنیا چاند پہ چلے گئی ہے اتنی بری دنیا میں ادارے ہیں آپ کم سے کم سب کو بلائیں ہم کیا کہتے ہیں فکس ڈائریکٹ انویسمنٹس انویسمنٹس جو ہم لے کے آتے ہیں داہر کے ممالک میں میں گزارش کروں گا تمام اپنے سننے والوں کو کہ وہ حکومت پہ یہ زور دیں کہ جناب آپ کوشش کریں کہ اس انڈسٹری کے لیے سرمایہ کار لے کے آئے جو کراچی کے اندر مختلف ادارے بنائیں تاکہ ہمیں بھی آپشن ہو اسے فون کی میں بات کروں مجھے آپشن ہے کہ جناب میں یو فون لوں موبیلین کی ہوں پی ٹی سیل لوں میرے آپشنز ہیں نا جناب تو بجلی کے اندر تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مجھے لینا ہی لینا کہ ہکومت بھی میں سمجھتا ہوں ان کے بھی ہاتھ پیر باندھیے جاتے ہیں بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ جناب آپ اگر ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہاں کراچی اندھیروں میں چلا جائے گا جناب آپ اگر ہماری یہ بات دیں کہ جناب آپ ہمارے یہ اگر پوری نہیں کریں گے فرمائش تو مجھے بتائیے ہم تو اپنا کیلیکٹرک بند کر دیں گے صحیح بات اب مجھے بتائیں حکومت کیا ہے بڑے بڑے ادارے کرتے ہیں جناب آپ نے گر گاڑیاں اپنے پورٹ کر دی تو ہم کر دے گاڑیاں آپ کے اندھے ہو جائیں گے ڈیرڈاک آدمی یا ڈھائیلاک آدمی آپ کے اندھے ہو جائیں گے حکومت بلیک میلنگ میں بڑا 5 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ پچیس لاکھ میں بھی ہوتے اور کہتے ہیں جناب آپ اپنے پورٹ بھیل مت کھولیے گا صحیح اب آپ دیکھیں کہ پچیس لاکھ آدمی بھی آپ نوکری پر لگے ہوئے ہیں اس گاڑیوں کی انڈسٹری میں تو کتنے کہ دو سو چالو ہنڈرڈن فورٹی ملین کے پوپولیشن کے اندر تو چالیس لاکھ کچھ نہیں ہے صحیح کہنا کہ میرے یہاں پہ ہم نوکری دیتے ہیں جبکہ چالیس لاکھ نوکری نہیں دے رہے ہیں انڈسٹری کے اندر میں کہتا ہوں مگر وہ حکومت کو بلیک میں ہی کرنے کے لیے جناب اتنی لاکھ دس لاکھ نوکرییں ملنی ہوں گی سالیس انڈسٹری سے بھائی مگر دو سو چالیس ملین یعنی کہ آپ اگر ایک ملین لوگوں کو نوکری مل لیے تو دو سو تھرٹی نائن دو ہنڈرڈن تھرٹی نائن ملین کو ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ گاڑیاں نہیں خرید سکتے ہیں اب یہ پولیسی میکر اس کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں پاکستان کے دشمن جو ہے نا